بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حسام الرحمن اور ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فرسٹیر بیالوجی چپٹر نمبر فور دا سیل سیل زندگی کی بنیادی اقائی ہے جب آپ کسی چیز کی بنیادی اقائی کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو اس پوری چیز کے بارے میں جاننا بھی آسان ہو جاتا ہے سب سے پہلے سیل کی ڈیفینیشن کیا ہے کہتا ہے اذا سٹرکچرل اینڈ فانکشنل یونٹ آف لائف زندگی کی ساخت کے حوالے سے بھی اور کام کے حوالے سے بھی بنیادی یونٹ ہے سیل اب وہ کہہ رہے ہیں اس سے سمالیسٹ یونٹ یہ چھوٹے سے چھوٹا ایسا یونٹ ہے that can carry out all activities of life all activities of life یعنی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سیل ہے جو تمام زندہ چیزوں والے افعال کر سکتی ہے اگر آپ سیل کو توڑ کر آرگینیلیز میں تقسیم کر دیں تو آرگینیلیز وہ کام نہیں کر سکتے جو کہ زندہ چیز کر سکتی ہے تو سیل چھوٹی چھوٹی ایک چیز ہے جو کہ زندہ چیزوں والے کام کر سکتی ہے یہ کیا ہے building block of life مثلا جس طرح ایک دیوار اینٹوں سے مل کر بنتی ہے بلکل اسی طرح ایک پوری زندہ چیز سیل سے مل کر بنتی ہے تو یہ building block ہے پھر complex multi یعنی building block کس کا ہے complex multi cellular organism کا پچیدہ جو multi cellular جاندار ہوتے ہیں ان کا پھر آگے بات کرتے ہیں emergence and implication of cell theory اب سکرونٹس cell theory کیا ہے cell theory ایک وہ مسلمہ حقیقت ہے جس میں ہم جانتے ہیں کہ تمام زندہ چیزیں سیل پر مشتمل ہوتی ہیں اور ہر نیا سیل پہلے سے موجود سیل کی division کے انتیجے میں بنتا ہے اور سیل جونسا ہے وہ structural and functional unit ہے life کا تو اب یہ سیل تھیوری بنی کیسے اب سیل تھیوری اچانک نہیں بن گی بلکہ اس کی پیچھے صدیوں کی کہانی ہے سب سے پہلے سیل کو discover کس نے کیا کہہ رہا ہے کہ اس رابرٹ ہک نے 1665 میں سب سے پہلے سیل کو discover کیا اور اس نے اس کی ڈسکوری کے بارے میں اپنی ایک کتاب اس نے کتاب لگی تھی مایکرو گرافیا اس کے اندر اس سیل کے بارے میں اس نے ڈسکس کیا اب اس نے اس کو discover کیا کیسے کیا سیل کو کہتا ہے کہ سیل کو discover اس طرح سے کیا کہ اس نے ایک cork بنایا thin section of cork he prepared and studied thin section of cork cork آپ کہہ لیں dead material ہے wood کا لکڑی کا جس طرح آپ کہہ لیں لکڑی کی چھال درخت کی چھال تو اس نے اس کو اس نے study کیا اندر ہی self made compound microscope اس نے خود ایک compound microscope بنائی تھی تو یہ MCQ بھی آ سکتا ہے اس نے خود compound microscope بنائی تھی جس میں اس نے اس cork کو study کیا اب study کے نتیجے میں اسے فرض کریں یہ cork ہے تو یہ مایکروسکوپ کی ڈیاگرام ہے اس car کی اسے چھوٹے چھوٹے جس طرح شہد کی مکھیوں کے خانے ہوتے ہیں honeycomb like structure تو اسے شہد کی مکھیوں کے خانوں کی طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈبے نظر آئے خانے نظر آئے تو اس نے ان خانوں کو cell کا نام دیا منیوٹ honeycomb like compartments compartments کہتے ہیں خانے جس کو انہوں نے cell کا نام دیا cell was empty space اور اس نے یہ observe کیا cell خالی ہے اندر سے اور اس کے باہر ایک ٹھک وال ہوتی ہے اب دیکھیں رابرٹ ہوک نے یہ کہا کہ cell empty ہے اندر سے خالی ہے تو یہ رابرٹ ہوک کی ایک observation تھی اور یاد رہیں اس نے اب کہہ لیں cell کو discover کیا پھر اس کے بعد 1805 میں لورینز اوکین نے cell کے بارے میں ایک statement دی یہ جرمن scientist تھا اس نے کہا all living beings originate from or consist of vesicles or cell یعنی تمام زندہ چیزیں originate بنی ہیں پیدا ہوئی ہیں from کس سے vesicles سے یا تو اس سے بنی ہیں یا consist of یا مشتمل ہیں of vesicles vesicles کہتے ہیں thailin master structure اسے آپ cell بھی کہہ سکتے ہیں یعنی تمام زندہ چیزیں یا تو cell سے بنی ہیں یا cell پر مشتمل ہیں تو یہ statement تھی لورینز اوکین کی اور پھر 1809 میں جین بپٹس ڈیلا مارک نے statement دی cell کے بارے میں یعنی زندہ چیزوں کے بارے میں nobody can have life کوئی بھی چیز زندہ نہیں ہو سکتی if it's constituents parts constitute کہتے ہیں اجزاء جب تک اس کے اجزاء are not cellular tissue cellular tissue پر مشتمل نہ ہوں یا or not formed by the cellular tissue یا cellular tissue سے بنے نہ ہوں تو اردو میں اس statement کا مطلب یہ بنتا ہے کوئی بھی چیز زندہ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اجزاء cellular tissue پر مشتمل نہ ہوں یا cellular tissue سے بنے نہ ہوں تو اب دیکھیں اس کے بعد 1831 میں رابرٹ براؤنگ نے cell میں نیوکلس discover کیا دیکھیں اس سے پہلے یہ خیال کیا دیکھتا ہے cell empty ہے خالی ہے cell کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو جب یہ خیال کر لیا گیا کہ cell اندر سے خالی ہے تو اس پہ کوئی اتنا زیادہ کام بھی نہیں ہوا جیسے ہی رابرٹ براؤنگ نے cell میں نیوکلس discover کیا تو اب یہ آئیڈیا ختم ہو گیا کہ cell خالی ہے اس کا مطلب cell کے اندر اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس پہ cell پہ بہت زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے دیکھیں cell discover ہوا 1665 میں اور نیوکلس discover ہوا 1831 میں تو اب یہ کام کوئی اچانک نہیں ہوا راتوں رات نہیں ہوا بلکہ یہ اس کو صدیان نہیں اگر 1665 میں cell discover نیوکلس discover ہونا تھا نہیں تو ہر ایک نے اپنے successor کے لیے ایک نسیسری condition چھوڑی جس میں وہ بہترین طریقے سے کام کر سکتا تھا تو اسی طرح ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد رابرٹ براؤن کے بات آجاتے جی تھیوڑے شوان تھیوڑے شوان 1839 یہ جرمن زولوجس تھا اور شلائیڈن 1838 یہ جرمن بوٹنس تھا اب یہ شوان اور شلائیڈن یہ لیدہ لیدہ کام کر رہے تھے کام انہوں نے لیدہ لیدہ کیا لیکن ان کی فائنڈنگ سین تھیں ان کا ریزلٹ سین تھا انہوں نے ریزلٹ کیا نکالا ورکنگ انڈیپینڈنڈی میڈ سیل انہوں نے سیل تھیوری بنائی اس کے تین بیسک حصے تھے انہوں نے یہ کہا کوئی بھی سیل اس کے تین بیسک سپارٹ ہے پہلی بات سیل کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے پھر نیوکلیس کے باہر سائٹو پلازم ہوتا ہے لیکوڈ میٹیریل اور سب سے باہر پلازما میمرین ہوتی ہے یہ میمرین اور ہاں اگر پلانٹ سیل ہے تو پلانٹ سیل کے باہر ایک ایک سیل وال تو یہ تین حصے تھیوری شوان اور شلیڈن کے مطابق سیل ان تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اب یاد رہے کہ انہوں نے سیل کود بی ابزرڑ اس کے بعد سیل کو ابزرڑ مطلب آپ جہاں پہ بھی سیل کو ابزرڑ کریں گے اس دیفنیشن کے مطابق ابزرڑ کریں گے یعنی پلانٹ کے اندر سٹیڈی کیا گیا تو تمام حصوں میں سیل انہی تین حصوں پر مشتمل تھا تو اب اگر تمام جاندروں میں پودوں میں جاندروں بار سے تو اس کے مطابق سیل تیوری موسٹ فنڈمنٹل جنرلیزیشن ان بیالوجی تو سیل تیوری جو انسی تھی یہ بنیادی موسٹ فنڈمنٹل بنیادی جنرلیزیشن کہتے ہیں عام بات یہ ایک ایسا بنیادی بات تھی اور تمام جاندروں میں یقصہ تھی عام تھی کیا سیل تیوری وہ کیا ہے کہ سیل تین حصوں پر مشتمل ہے نیوکلس سائٹو پلازما اور پلازما ممبرین تو سیل تیوری کے ایفیکٹ بہت زیادہ تھی اس کے انتیجے میں بہت ساری سیل کی مزید سیل کی گئی سیل تیوری واس ایکسٹینڈیڈ اور سیل تیوری کو مزید ایکسٹینڈ کیا پھر اگلا سائنٹیس جس نے سیل کے حوالے سے اپنی کنٹیبیشن کی وہ ہے ریڈولف ورکو ریڈولف ورکو ایٹین ایٹین فیفٹی فائیف یاد ریڈولف ورکو یہ جرمن فیزیشن تھا اس نے ایک ہائیپوتیسیز بنایا یعنی اس نے ایک مفروضہ دیا اب اس کا ہائیپوتیسیز کیا تھا نیو سیل ور فارم نئے سیل بنتے ہیں یعنی پہلے سے موجود زندہ جانداروں کی دیویجن سے یعنی نئے سیل کیسے بنیں گے جو پہلے سے زندہ سیل موجود ہیں ان کے تقسیم ہونے سے اور اس کو اگر ہم ورکو کے اپنے الفاظ میں دیکھیں تو اس نے یہ الفاظ یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اومنی سیلولہ ای سیلولہ اب یہ ایک قسم کا لیٹن ورڈ لاتینی زبان کا ایک جملہ ہے اومنی سیلولہ ای سیلولہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے اردو کے اندر کہ ہر سیل پہلے سے موجود سیل کی ڈیویجن سے بنے گا ہر سیل ہر زندہ جاندار کا سیل پہلے سے موجود سیل کی تقسیم سے بنے گا جس طرح life comes from life cell comes from cell تو اس سٹیٹمنٹ کا یہ مطلب ہے تو اب اس نے یہ سٹیٹمنٹ تو دی لیکن یاد رہے یہ سٹیٹمنٹ اے بائیو جینیسز کے خلاف تھی اب یاد رہے اس وقت میں زندگی کے بارے میں مختلف لوگوں کی دو آرہ تھی کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زندہ چیزیں غیر جاندار چیزوں سے وجود میں آ سکتی ہیں دوسرے کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زندہ چیزیں صرف زندہ چیزوں سے بنتی ہیں انہیں کہتے تھے بائیو جینیسز اور جو سمجھتے تھے کہ زندہ چیزیں غیر جاندار چیزوں سے بن سکتی ہیں انہیں کہتے تھے اے بائیو جینیسز مثلا ان کی ابزرویشن تھی بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہو جس طرح کورا کورے کرکٹ وغیرہ کا دھیر پڑا ہوتا یا آپ کھانا بچا کچھ تو اس کے اندر چند دنوں بعد مایکرو آرگینزم روڈالز ورکو کا جو آئیڈیا تھا وہ اے بائیو جینیسز کے خلاف تھا اب اے بائیو جینیسز کا نظریہ کیا تھا لیوینگ تنگز آرائز یعنی زندہ چیزیں بن سکتی ہیں سپونٹینیس لی اچانک فروم نون لیوینگ تنگز غیر جاندار چیز ہوتے لیکن وہ کہہ رہا پریویلنگ باڈ کنٹروویشل آئیڈیا یہ جو اے بائیو جینیسز تھا یہ پریویلنگ یعنی موجود تھا لیکن یہ کنٹروویشل آئیڈیا تھا یہ اختلاف آئیڈیا تھا اب اس آئیڈیا کو لوی پاسچر یہ لوی پاسچر ایٹنگ سکسٹی ٹو یہ بڑا گریٹ سائنٹسٹ اپنے وقت کا اس نے بے شمار بیولوجی کی سائنس کی فیلڈ میں کام کیا اس نے پاسٹریزیشن کا طریقہ جات کیا مختلف ڈیزیز کے حوالے سے اس نے کام کیا پھر لوی پاسچر نے یہ ثابت کیا کہ اے بائیو جینیسز کا نظریہ غلط ہے بائیو جینیسز کا نظریہ ٹھیک ہے زندہ چیزیں زندہ چیزوں سے آتی ہیں اس نے کیسے ثابت کیا اس کی ہلکی سی جلک میں بتا دوں اس نے یہ فلاس کے اندر یہ نیوٹرنس لے لیے یہ جو اوپر والی فلاس اس کو گرم کیا اس کو ہیٹ کیا ہیٹ کر کے اس کے اندر سارے مایکرو آرگنزم کل ہو گئے اب اس فلاس کے اندر اس کو یہاں پہ اس کو یہاں پہ اس کے اندر مایکرو آرگنزم نہیں بنے کیوں پہلے ہیٹ سے کل کر دیے گئے اب اس کا جو اوپر اس کی شیپ تھی اس کی فلاس کی اوپر سے پائپ اس طرح کھتا کہ یہاں سے مایکرو آرگنزم اس نیوٹرنس تک نہیں پہنچ سکتے تھے وہ مایکرو آرگنزم یہاں سے آتے تھے تو اس ٹیوب کے اندر سٹک ہو جاتے تھے پھنس جاتے تھے وہ اس نیوٹرنس تک نہیں پہنچ سکتے تھے جس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی مایکرو آرگنزم ڈیویلپ نہیں ہوا دوسرے ایکسپریمنٹ میں اس نے کیا کیا اس فلاس کو بھی ہیٹ سے گرم کیا ہیٹ سے گرم کر کے تمام مایکرو آرگنزم کل کر دیئے اب یہاں پہ اس نے کیا کیا اس کی جو فلاس کا اوپر پائپ تھا وہ ڈسکونیکٹ کر دیا پائپ اتار دیا اب مایکرو آرگنزم آسانی سے یہاں پہ آگئے اور چند دن بعد اس نیوٹرنٹس کے اندر مایکرو آرگنزم یعنی لائف جونسیہ کو نظر آنا شروع ہو گئی تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہاں پہ مایکرو آرگنزم نہیں پہنچ سکے جس کی وجہ سے یہاں پہ زندہ جاندار نہیں بنے یہاں پہ مایکرو آرگنزم آگئے تو جس کی وجہ سے یہاں پہ لائف پوسیبل ہوئی تو زندہ چیز زندہ چیزوں سے آتی ہیں اب ایک تو سیل چوری اور دوسرا ورکو کا آئیڈیا ہے ان دونوں سے زندہ چیزوں کی ایک ورکنگ ڈیفنیشن بنتی ہے وہ ڈیفنیشن کیا ہے لیونگ ٹنگز آر کیمیکل آرگنزیشن کمپوزڈ آرگنزم زندہ چیزوں میں آپ کہہ لیں کہ کیمیکل پر مشتمل ہوتی ہیں زندہ چیزیں اور وہ کیمیکل مل کر کیا بناتے ہیں سیل کیپیبل آف ریپروڈیوسنگ دین سیل اور وہ سیل کی اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کر سکیں ریپروڈیوس کا مطلب نئے سیل پردہ کر سکیں اس کے بعد آ جاتے تھے اگرسٹ وائزمن ایٹین ایٹی ایٹ میں اس نے کام کیا اس نے کیا کہا لیونگ ٹنگز ہیو کومن اوریجن اگرسٹ وائزمن کا کہنا یہ تھا تمام زندہ جانداروں کی ابتداء کومن ہے اب یہ اس نے بات کس بنیاد پر کہی یہ اس نے کہا بیکاوز بیسک سیمیلیٹی ان سٹرکچر ان مالیکیول کیونکہ زندہ چیزوں مثلا جو سیل ہے اس میں بیسک سیمیلیٹی ہے اس کے سٹرکچر میں سیل کے مالیکیول میں فنڈامنٹل سیمیلیٹی وہ کیا ہے کیمیکل کمپوزیشن تمام جانداروں میں دیکھیں تو ان میں سیل میمبرین ہے تمام جانداروں کی جو سیل کی ممبرین ہے ان کی کمپوزیشن تقریباً سیم ہے سائٹوپلازم کی کمپوزیشن تقریباً سیم ہے نیوکلس کے اندر جو کروموسوم ہے یعنی ایک پورے سیل کی کمپوزیشن تمام جانداروں میں بیسکلی کیمیکل کمپوزیشن سیم ہے میٹابولیک ایکٹیوٹی سیم ہے تمام جانداروں میں کیمیکل ریاکشن ملتے جلتے ہوتے ہیں مثلا ریسپیریشن کا عمل ہو رہا ہے ہر جاندار کے اندر ہو رہا ہے تمام زندہ سیل کے اندر ہو رہا ہے پھر انڈ سٹرکچر ان کا سٹرکچر بھی سیم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام سیل بہت ساری چیزوں میں اگر دوسرے سے مختلف ہیں بیسکلی سیم ہے مثال کے طور پر ایک مسل سیل ہے ایک بون سیل ہے ایک سکن سیل ہے ان تمام کے اندر ان کی سیل کی ممبرین سائٹو پلازم نیوکلیس ان کی اکثر چیزیں سیم ہیں ان کے اندر کیمیکل رییکشن مثلا جو میٹابلیزم ہو رہے ہیں کچھ جیسا کہ ریسپیریشن وہ ایک جیسے ہیں لیکن ان کا کام ڈیفرنٹ ہے ان کی شکل ڈیفرنٹ ہے تو بیسکلی سیم ہے لیکن بہت ساری چیزوں میں مختلف بھی ہیں تو ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ یہ بنتی ہے سیل آر بیسکلی سیملر بنیادی طور پر سیم ہے بٹ ایکسٹر آرڈرنلی ور سٹائل لیکن ایکسٹر آرڈرنلی یعنی آپ ان کو اور بہت سارے اسپیکٹ سے دیکھیں تو وہ ور سٹائل ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان میں ورائٹی ہے بیسکلی سیم ہیں لیکن ورائٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں سیل اقسام بہت زیادہ ہیں پھر جی اب ان تمام سائنٹسٹ نے سیل کے بارے میں جو اپنا اپنا کام دیا آخر میں ایک سیل تھیوری بنتی ہے ہمارا آج کا ٹاپکہ بیسک مغز اور بورڈ کے حوالے سے سب سے اہم شورٹ کوئیشن جو بورڈ میں ہر دفعہ آتا ہے وہ ہے سیلینٹ فیچر آف سیل تھیوری سیل تھیوری کے بنیادی نقاط تو ان تمام سائنٹسٹ کے کام کے نتیجے میں ہم نتیجہ کیا آخذ کرتے ہیں نتیجہ یہ آخذ کرتے ہیں کہ آل ارگنیزم ار کمپوزڈ آف وان اور مور سین تمام زندہ چیزیں ایک یا ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہوں گی یعنی اگر کوئی چیز سیل پر مشتمل نہیں تو وہ زندہ چیز نہیں کہلائے گی آل ارگنیزم ار کمپوزڈ آف وان اور مور سین دوسرا پوائنٹ آل سیل آرائز فرم دا پری اگزیسٹنگ سیل ہر نیا سیل پہلے سے موجود سیل سے بنے گا اس کی ڈیویجن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندہ چیزیں سیل پر مشتمل ہیں اور وہ سیل کسی غیر جاندار چیزیں بنے ہیں یا ایسی چیزیں بنے ہیں جو سیل نہیں ہیں نہیں بلکہ ہر سیل پہلے سے موجود سیل سے بنے ہیں اور چوتھا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ سیل is a basic structural as well as functional unit of all organism تمام زندہ جانداروں کا basic structural ساف کے حوالے سے بھی اور functional کام کے حوالے سے بھی بنیادی جزہ ہے وہ ہے وہ سیل ہے سب سے پہلے ٹاپک میں کوئی long question نہیں بنتا short question ہے جی define cell تو یہ number one سے number one تک cell کی definition ہے پھر اس کے بعد اب یہ میں نے headings underline کر دیا ہے تمام scientist کے کام کو یہ رابرٹ ہک کا کام ہے جی 1665 میکروگرافیا اس کی جو کتاب ہے وہ میکروگرافیا پھر دوسرا question ہے give the contribution of لورینز اوکین and jane biptis ڈیلا مارک in the formation of cell theory تو یہ number two سے number two تک ان دو scientist کا کام ہے اس کے بعد 1831 میں رابرٹ براؤن کا کام جی اس نے نیکلرز discover کیا پھر اسی طرح تھیوڑر شوان اور شلائیڈن یہ mcq آ سکتا ہے ان کے جو تین basic یعنی شوان اور شلائیڈن کی cell theory یہ جو تین basic parts ہیں سیل کے یہ mcq یا short question کے حالے سے بورڈ میں آ سکتا ہے پھر آگے ہم دیکھیں تو question number سب سے پہلے آپ three دیکھیں question number three red color سے میں نے مارکیا who stated omni cellula and what does it mean یاد رہے جو red color اور blue color سے question ہے وہ زیادہ important ہوتے ہیں اور باقی جو brown color سے میں لکھتا ہوں وہ بنتے ہیں لیکن بورڈ کے حالے سے اتنے ہم نہیں ہوتے لیکن question بنتے ہیں تو number three کا جو آپ یہ number three سے number three تا کب کریں گے یہ بڑا ہی اہم question ہے number four ہے what is the working definition of living organism تو اس کی definition یہ number four سے number four تک ہے اور درمیان میں یہاں لوئی پاسچر کا کام یہ لوئی پاسچر اور اسی طرح mcq ہی آ سکتا ہے اس کے بعد question number five why a guest wise man said all living organisms have common origin یعنی اس کی وجوہات کن observation کی بنیاد تو اس نے اس statement دی تھی تو یہ number five سے number five تک اس کا جواب ہے اور باقی یہ mcq بنتا ہے cell are basically similar but extraordinarily word style تو یہ تھا آج کا topic ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ